ہے کہ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں پاکستان کے جانب سے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جو ایک واقعہ پیش آیا تھا اس تناظر میں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے پاکستان کی جانب سے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان سامنے آ رہا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان ایران سے اپنا سفیر واپس بلالے گا یہ اہم خبر آ رہی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے آپ سے کچھ تیر پہلے جب نیوز کانفرنس کی تو ان کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایران سے اپنا صفیر واپس بلانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اس حوالے سے جلد ہی جو عمل درامت ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا پاکستان ایران سے اپنا صفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے اور جلد ہی اس پر عمل درامت بھی کر دیا جائے گا آپ سے کچھ تیر پہلے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس میں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف ورزی ناقابلی قبول ہے اور اس کے سنگیر نتائج بھی نکل سکتے ہیں بلوچستان کے سرحدی گاؤں پر ایرانی فورسز نے بلا اشتیال فائرنگ کی تھے جس پر جس پر پاکستان کی جانب سے ایک وارننگ بھی جاری کی گئی تھی اور ایرانی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی بھی ہوئی تھی جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ دہشتگردی پورے خطے کے لیے مشتر کا خطرہ ہے لیکن اس طرح کی ایک طرفہ کا روائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہوتی ہیں ایرانی فورسز کے حملے میں دو بچے شہید ہوئے تھے اور تین بچیاں زخمی ہوئی تھی اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان ایران سے اپنا سفیر واپس بلا رہا ہے پاکستان سے بھی ایرانی سفیر کو جانے کا کہہ دیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے نیوز کو انفرنس کی اور اس میں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دوسرے جانب ایرانی سفیر کو بھی واپس جانے کا کہہ دیا گیا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان سفارت دوروں کو جو ہے اس کو بھی روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا ایرانی حکام کے سامنے کے پاکستان کی سالمیت اور خدمتاری کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ایک واقعہ رنمہ ہوا تھا جس میں ایرانی فورسز نے حملہ کیا تھا جس میں دو بچے شہید اور تین بچیاں زخمی ہو گئی تھی جس کے بعد واضح کر دیا گیا تھا کہ دہشتگردی پورے خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے لیکن اس طرح کی یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہوتی ہیں ایرانی فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ پر پاکستان کے جانب سے یہ وارننگ دی گئی تھی اور ایرانی نازم الامر کو دفتر خارجہ طلبی کیا گیا تھا بیرو چیف اسلام آباد کاشی صفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کاشی بتائیے گا ایک واقعہ رونما ہوا ایرانی نازم الامر کو دفتر خارجہ طلبی کیا گیا تھا ایرانی فورسز نے بلا اشتیال فائرنگ کی تھی اب صفیق کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جو پاکستان میں ان کا صفیرہ اسے واپس جانے کا کہہ دیا گیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر جو یہ واقعہ بلوچستان میں ہوا ایران کی جانب سے یہ ان تمام کی تمام جو تیریٹوریل بائی لیٹر ریلیشن ہے اس کے بھی اوپر ایک مسکرنڈرٹ ہے مسٹرس ہے کہ اگر کسی کو کسی کے لیے کوئی شکایت ہے کسی کو کسی کے لیے کوئی معاملہ ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری کو تو ایک پاکر فورم موجود ہے اسپارتی سطح پر کسی گفتگو ہونی چاہیے اسپارتی سطح پر بات ہونی چاہیے لیکن اگر آپ بائی لیٹرر ریلیشن کو ایک سیٹ پر رکھیں بلوچستان کے اندر ایک کوئی کاروائی کرنا ہے کوئی اس کے بعد یہ معاملہ اس پر کافی لے دی ہو رہی تھی کافی غور و خوص کی آیار تھا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کا صفیر تیران سے ان کو باپی بلائے جائے اور ناظرم امود جو ہے ایران کے یہاں پر ان سے بھی خاصی پاکستان کے لئے سے ایک جو ہے وہ اتجاز ریکارڈ کروایا گیا بہرحال ایران کی جانب سے پاکستان کے اندر اس طرح کا اٹیک کرنا اس طرح کی صورتحال کو سامنے لے کے آنا یہ بڑی ایک پریشان کنسی صورتحال ہے اس طرح کا رویہ کم ایک کم ایران کے ساتھ پاکستان میں سمجھتا ہوں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایران کے سور ہمارے ایک بڑے اچھے درینہ اور تعلقات ہیں اگر ایران کی جانب سے کسی کوئی پتاکستان دھاتے تھا وہ پاکستان کے ہائیس پورم پر بھی گفتو کی جا سکتی تھی ٹھیک ہے بیوری چیف اسلام آباد کاشف طفیق اس معاملے پر ہم سے بات کر رہے ہیں کاشف یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جانب سے وارننگ دی گئی اور پھر دفتر خارجہ طلبی بھی جیسے کہ ہوئی اور اب جو یہ اب سفیروں کو واپس سے بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو ایرانی حکام کے اس پر کچھ موقف ہے دیکھیں ابھی تک ایرانی حکام کی جانب سے کوئی بات زیادہ موقف تو سامنے نہیں آئے لیکن بہرحال پاکستان کے لیے ایک بڑی تشویش شاک بات ہے اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے قبل جو کلبوشن یادیو کا نیٹورک جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا گیا تھا پکڑا گیا تھا اس پر کلبوشن یادیو بھی ایران کے بلوچستان میں اور پھر وہ سارے نیٹورک کورپریٹ کر رہا تھا اس پر بھی پاکستان کو بارہ لیک تحقیزات تھے کہ ایران کی ٹیورٹی جو اس ہے وہ پاکستان کے اندر جو ڈیسٹیبلیزیشن ہے اور جو راہ کے ایجنٹ کو پکڑا پاکستانی فورسز نے کلبوشن یادیو کی صورت میں وہ بھی ایران کے راستے سے پاکستان میں آئے یہ بھی ایک معاملہ ماضی میں سامنے آیا تھا لیکن پاکستان نے اس طرح کا کوئی ہارڈ اینڈ فاس اگدام نہیں اٹھایا لیکن ایران کی جانے سے ایک سیویر اگدام اٹھایا گیا اور وہ ایسا اگدام کھایا گیا جس میں نہ تو کسی کسی کو لوب میں لیا گیا اور نہ ہی کسی کو اس واضح میں اگاہ کیا گیا تو پاکستان کی ٹیورٹری میں کسی بھی دوسرے ملک کی طرف سے آکے اٹیک کرنا اور اس کی کسی اٹیک کرنا جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہے اور اسی وجہ سے یہ کافی بڑا شدید جو ہے ردیول پاکستان کی جانے سے دیا گیا سفارتی سطح پہ بھی اور دیگر سطح پہ بھی دیا گیا اور اس معاملے کو میں یہ سمجھ دا ہوں کہ پاکستان کو پراپر فورمز پہ اٹھانا بھی چاہیے کہ کسی بھی دوسرے ملک کو یہ خیار حاصل نہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیورٹری میں خود ساسا طور پہ خود ایک انفرمیشن کی بنیاد پہ اور اپلے ایک سوچ کی بنیاد پہ کوئی حسن کاروائی کریں کاشیفوں میں یہ بتائیے گا کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے کہ اس مسئلے کو یا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو عالمی سطح پر کن فورمز پر اٹھایا جائے گا دیکھیں بنیادی طور پہ جو جتنے بھی اویلیبل فورمز ہیں وہ اوائی سی کا ہو وہ دیگر ہو اس پہ اس معاملے کو اٹھایا جائے گا اٹھایا جانا چاہیے پاکستان ایک سورنٹ کنٹری ہے اس کے اندر کوئی بھی ہمساہ ہے وہ مالک آ کے خود اصطح کی کاروائی کرے تو یہ پاکستان کی ادھارے پاکستان کی عوام پاکستان کی سیاستان کچھ دور بھی قبول قبول نہیں ہوتے اب ایک اٹھایا کر دینا اور اس میں محصوم بچوں کا چلے جانا اور اصطح کا نقصان جانے نقصان ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اور میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ ایران کی جانج سے اس طرح کی ایکٹیوٹی شاید پاکستان صحیح طور پر ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا اور پاکستان کی عوام بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے ایک درینہ تعلقات ہیں برادر مسلم مالک کے حصیر سے اور دیگر حصیر سے بڑی ٹیرٹری ہے اور بڑے ٹریڈ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بڑا اچھا ایکموسفیر ہے اور ایران کی جانج سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت ہوگی انڈیا کی طرح سے تو جو اکثر اور بیشتر انسرگنسیز یا انسان کی چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں سامنے آتی رہی ہیں بلائشتال کاروائی ہیں اور ارزام پراشی کی صورتح آ رہی ہیں لیکن ایران کی جانج سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اٹیک آنا یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے اور غیر معمولی واقعہ ہے اس کے اوپر بارل پاکستان ہر سطح پر پاکستان کو اپنے تحفظات اپنا ایسلیائی ریکارڈ کروانا چاہیے اور اس کے اوپر اس وقت تک یہ میری ذاتی رہا ہے اس وقت تک سفارتی تعلقات کو معمول پر نہیں آنا چاہیے جب تک ایران اس معاملے کے اوپر اپنی کوئی سیٹسیکٹری جو ہے وہ صورتحال نہیں بتاتا کوئی دلائل یا کوئی ثبوت نہیں دیتا کوئی سفائی نہیں دیتا اس وقت تک اس طرح کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ نارمالائز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان کی ٹرینٹری کے اوپر اس طرح سے ایران کی جانے سے اٹیک کرنے کے اوپر اگر پاکستان اتجاج نہیں کرتا تو بہرحال یہ ایک بڑی پریشان کل صورتحال ہے اور عوام کی اندر بھی بڑی اس میں پریشانی پائی جاتی ہے کہ ایران جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کے خواد اس ساتھی اگر کوئی حرکت کر رہا ہے تو بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں کوئی لیپس ضرور ہے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے اور ایران کے سفارتی تعلقات کیسے چل رہے تھے دوسرہ یہ کہ کیا پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ آہم معاہدے بھی ہیں کیونکہ یہ بھی تلات آ رہی ہیں کہ کچھ سفارتی ملاقاتی تھی وہ بھی اب منسوخ کر دی گئی ہیں تو سفارتی طور پر یا جو کچھ آہم معاہدے ہیں ان کو کتنا بڑا دھچکہ پہنچے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایران اور پاکستان کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے ایران پاکستان کی ہے سائی بلین کا معاہدہ موجود ہے اور ابھی جو ایرانی صدر ہیں ان کے محتمالے خاص بھی پاکستان کے دورے پہ تھے تو سفارتی انکار بہت اچھی ہے ٹریڈ بہت اچھی ہے ہکومت ختم ہونے سے پہلے جوائنٹلی ایک ہم نے ٹریڈ ہب جو ہے اس کا اکتابی کیا کہ پاکستان اور ایران کے جو تاجر ہیں وہ وہاں پہ ان مارکٹوں میں لازے ہیں اپنا مال پروک کر سکتے ہیں پاکستان ایران کے ہماری بڑی سرحد ہے ٹریڈ کا بڑا میکنزم ہے اور اس سے بڑھ کے برادر اسلامی والک ہے اور پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ایران اور سوڑی عربیہ کے تعلقات کو نوربولائز کرنے اس میں بھی کوئی دوسری ضائع نہیں ہے بڑی ایفرٹ اس میں پوٹ کی گئی موجودہ آرمی چیز جنرل سہیر آرکھ مریر کی جانب پہ ساتھ کا آرمی چیز کی جانب پہ بڑی ایفرٹ پوٹ کی گئی ہے ایران اور سوڑی عربیہ کے تعلقات کو نوربول کیا جائے اور اس خطے کو سٹیبل کیا جائے اور ٹریڈ کا جو حب بنایا جائے ایران پاکستان افغانستان جو ہے وہ بنائے جائے سو اس طرح کی اقتصادی پولیسیوں کے اوپر جب گامزن ہو تینوں ممالک اور اس طرح کی اقتصادی معاملات چل رہے ہو اس میں اس طرح کی انسیڈنٹ کا ہونا بہت ہی انفارچنیٹ ہے اور یہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے وہ جو معاشی سرگرمی پاکستان اور ایران کے درمیان چل رہی ہیں یا مزید پلان ہو رہی تھی چاہید ان کے اوپر ایک قدر لگے گی اور اس کے اوپر ایک شیبلائیزیشہ آئے گی جو کہ کسی صورت بھی دونوں ممالک کے عوام بھی نگروس تھے سردار حمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سردار حمید ویسے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں جیسے کہ کاشیب بھی بات کر رہے ہیں کہ اس بات کی امید نہیں تھی کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے تو آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ترجمان دفتر خارجہ کے جانب سے مزید کیا کچھ بتایا گیا ہے کتنے کس حد تک تعلقات کو منقطع کیا گیا ہے سردار حمید سے ہم دوبارہ سے رابطہ قائم کریں گے یہ بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے نیوز قانونٹنس میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دوسرے جانبے ایرانی سفیر کو بھی واپس جانے کا کہہ دیا گیا ہے ایرانی فورسز کے جانب سے بلوچستان کے سرحدی گاؤں پر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں دو بچے شہید ہو گئے تھے اور تین بچیاں زخمی ہوئی تھی اور اس واقعے کے بعد ایرانی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ہوئی تھی واضح کیا گیا تھا دہشتگردی پورے خطے کے لیے خطرہ ہے لہٰذا یہ بات عزیب نہیں دیتی ہے کہ جو ہمسایہ تعلقات ہیں ان کو اس طرح سے متاثر کیا جائے کاشف افیق سے ایک بار پھر سے بات کریں گے کاشف اگر ہم معیشت کی بات کریں تو پاکستان اور ایران معاشی طور پر ایک دوسرے پر کس حد تک انحصار کرتے ہیں معاشی طور پر پاکستان اور ایران جو ہے وہ ایک مسلم پہ کافی حد تک اس پہ انحصار ہے ٹریڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ ایران کے مختلف زیارتوں کے دورے پہ جاتے ہیں ایران کے لوگ یہاں پر آتے ہیں ایک زادرانہ تعلقات ہیں اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی بھی اس حد تک کشیدہ نہیں ہوئے پچھلی کم از کم دو دہائیوں کو انیلسز کیا جائے یا تین دہائیوں کو انیلسز کیا جائے جو کشید کی یا جو سورجال اب خاملے دیکھنے ہوئے آئے ہیں اور اس تمام سورجال سے جو سب سے زیادہ دھشا لگے گا وہ اس خطے کی امن کو لگے گا دوسری بات یہ ہے کہ دفتر خارجان کی آنے سے وقاعدہ طور پر یہ اگاہ کر دیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے جو عمل کیا گیا یہ عمل جو ہے وہ ایران اس جانب سے اور پاکستان اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس کے جواب دینے کے حق میں اگر خطے میں کسی قسم کی کوئی میجر ڈیس سپیلائزیشن آتی ہے تو معاملہ ہوتا ہے تو اس کی پوری کی پوری جمعہ داری وہ بہرحال ایران پہ ہوگی اور ایرانی سفیر جو پاکستان میں موجود ایرانی سفیرہ وہ ایران میں دورے پہ ہیں اس بات کا بھی بتایا گیا ہے کہ شاید ایرانی سفیرہ واپس پاکستان آئے البتہ پاکستان ایرانی سفیرہ کو واپس بلا لیا ہے یہ بڑا ایک سگنیفکن بات ہے اگر یہاں پہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی دفتر خارجہ سفارتی پالیسی جو ہے اگر ہم اس میں نرم پڑ جائیں کانپرمائز کر جائیں تو دیگر وہ والی کو اس میں جو ہے وہ بڑا ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی تیریٹری میں کوئی بھی بیٹھ کے کوئی خدا نہ خاصتہ اس طرح کا اٹیک کرے یا عمل کرے بہرحال ایران نے جو کیا کسی طور بھی نابا ہمسائے کے تعلقات کے پوائنٹ ایو سے برادر اسلامی والی کے پوائنٹ ایو سے یا کسی اور نکتر نظر سے قابل فخر ہے نہ ہی قابل عمل ہے بلکہ شدید قابل مضمت ہے اور میں سمجھ دوں کہ ایران کے اوپر جب چاہے جسی جلدی اس کو چاہیے اس معاملے کو کلیر کر کے تو اپنے سالوکار کو نارون کرنے کی پوزیشن اختیار گئے اور نارون کرنے کی کاشی ففیق آپ ہمارے اسی پر ہم بات کریں گے برگیڈ ایوکار سینی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوکار صاحب پاکستان کے جانب سے یہ آپ فیصلہ کیا گیا ہے کہ واپس بلالیا جائے گا ایرانی سفیر کو واپس جانے کا ایک بار پھر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو بھی روکا جا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے اور دوسرے جانب پاکستان نے ایرانی سفیر سے بھی پاکستان سے واپس جانے کا کہہ دیا ہے پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں یقیناً اس کے لیے یہ ایک بڑا دھچکہ بھی ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے پاکستانی حکام کے جانب سے کہ ایرانی فورسز نے بلا اشتیال جو فائرنگ کی اس سے دو بچے شہید اور تین بچیاں زخمی ہوئی تھی اور اس طرح کے واقعات ہمسایہ ممالک کے ساتھ زیب نہیں دیتے ہیں یک طرفہ کا روائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق بھی نہیں ہیں اور اس کے سنگی نتائج نکل سکتے ہیں یہ کہا گیا ہے پاکستان کی جانب سے واضح طور پر کہ پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کی خیرہ ورزی ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگی نتائج نکل سکتے ہیں بلوچستان کے سرحدی گاؤں پر ایرانی فورسز کے جانب سے بلا اشتیال فائرنگ کی گئی تھی جس پر پاکستان کے جانب سے وارننگ بھی جاری کی گئی اور ایرانی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا تھا اپنا احتجاز ریکارڈ کروایا گیا تھا اور یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ دہشتگردی پورے خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے سردار حمید دمائندہ نیوز ون ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار حمید بتائیے گا یقینا یہ جو واقعہ ہے افسوسناک ہے اور اس طرح کی کارروائیں یقینا پورے خطے کے لیے ایک خطرہ بھی ہیں سفارتی حلقوں میں اسے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کیا ڈسکیشن چل رہی ہے جی دیکھئے پاکستان پر جو ہے پاکستان کی سالویت اور خود مختاری پر یہ حملہ کیا گیا جس میں دو معصوم جانے بگایا ہوئی ہیں اور تین بچییں جس میں زخمی ہوئی ہیں یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کا غیر معمولی فیصلہ حکومت پاکستان کی جانے سے دیکھنے میں آیا اور سفیر کو واپس بلا لیا گیا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو فوری طور پر مطل کر دیا گیا ہے اور یہ غیر معمولی فیصلہ جو ہے حکومت نے اپنی خود مختاری اور سالمیت کو بچانے کے لیے اور یہ بھی واضح کیا ہے دنیا پہ بھی اور خاص طور پر ایران کو بھی کہ وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور یقیناً اس کا ان کو جو جواب ہے وہ بھی دیا جائے گا یہ بھی امکان ہے اور جو حالیہ واقعہ ہوا ہے سرادی خلاف ورزی کا یہ انٹائی سنگین تھا جس میں پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے یہ اٹیک کیا گیا رات کے تاریکی میں اور اس میں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جو تمام بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کو بلا استعال فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے محصوم لوگوں کو نشانہ پنایا گیا اور پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر یہ عملہ ایران کی طرف سے جاریت کا ایک کھلا ثبوت ہے جس کو چھپانے کے لیے جیشل عدل کی جو ایک ایفیک اور جوٹی پرس لیز جو جاری کی گئی اور سٹیٹمنٹ اس کا سرہ لیا گیا اور حملے کے فوری بعد آئی آر جی سی نے اس حملے کا جو جواد قدر کرنے کی جلتے جو بیٹ گیا ٹھیک ہے سردار حمید آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے ایران اور پاکستان کے درمیان صفارتی دوروں کو بھی روکا جا رہا ہے اور پاکستان نے اپنے فیصلے سے ایرانی حکومت کو آگاہ بھی کر دیا ہے اور اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں کاشف فیق بیرو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بتائیے گا ابھی اگر بات کی جائے مستقبل قریب میں تو ایران کے ساتھ کون کون سے حکام کی ملاقاتیں شیڈیول تھیں جنہیں منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں ایران اور پاکستان کئی جو ملاقاتوں کا سنسا ہے آئی لیول ملاقاتیں اور ڈیپلومیسی جو کی سسٹم ہے وہ کنٹیڈیو رہتا ہے پاکستان کے ساتھ کیونکہ ایران کے ساتھ ہمارا کرسی قسم کا کوئی کانفریکٹ رہا ہی نہیں اور ایران اور پاکستان کا جو جو مین معاملہ ہے کیونکہ دونوں کمالی کی عوام ایک دوسرے خط کفورٹیبل فیل کرتی ہے ٹریڈ کا بڑا ہیوی سسٹم ہے دونوں اطراف میں اس طرح کا واقعہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیر کٹ کہ شاید ایران اور پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہوئی ہے نمبر دو جو ٹریڈ ہب کریٹ کیے جا رہے تھے جو ٹریڈنگ کے پلان کیے جا رہے تھے ان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے پیسے نمبر پہ کہ جو بڑے لیول کی پلاکات پہ پلان ہو رہی تھے اور میں اس بات میں بڑا کنونس ہو کہ پاکستان واحد ملک تھا جس نے یا ملک ہے جس نے سعودی عرب اور ایران کے رمیان جو بڑی ہائی لیول ٹینشن تھی مسائل تھی دوریاں تھی ان کو قریب کیا سو اس تمام کے تمام عمل اور اس تمام کے تمام معاملے کے بوجود اور ایران کی طرف سے ان تمام کابشوں کو ان تمام صورتحال کو نظر انداز کر کے پاکستان کی سلامدی کے اوپر حملہ کرنا پاکستان کی ٹیورٹری میں آکے اس حقہ ٹیک کرنا جس میں محسوم بچوں کی جانے جو ہے وہ ضائع ہوئی ہیں یہ میں سمجھ دوں ایران کی پالیسی کے اوپر ایران کی دفاعی پالیسی کے اوپر سوارتی پالیسی کے اوپر معاشی پالیسی کے اوپر ایک بہت بہت سوالیہ نشان کھڑا ہوگیا اور اگر ایران جو ہے وہ اس معاملے کو سنٹر کرے گا اور ایران اس معاملے میں اپنی سبائی لے گا تو اس کے بعد ہی پاکستان تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں ایران کے ساتھ معاشی تعلقات ہو یا سوارتی تعلقات ہو یا دفاعی تعلقات ہو پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام پاکستان کے سلامتی کے اوپر کبھی کسی صورت کمپرمائز نہیں کریں گے اچھا کاشیف ایران کا یہ جو حملہ ہے عالمی قانون کی کتنی بڑی خلاف ورزی ہے اور اس حرکت کے خود ایران کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں دیکھیں کسی ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کا جانا اس کی ایر جو فضائی حدود ہے اس کو وائلیٹ کرنا اور اس کے مصوم نہتے بچوں شہریوں پر اٹیک کرنا یہ تو کلیر جو ہے وہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے عالمی قوانین کی اور اس کے اوپر اگر پاکستان جو اپنا حق محفوظ رکھتا ہے جوابی کاروائی کرنے کا اگر پاکستان جوابی کاروائی کرتا اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی خطے میں دیسٹبلائزیشن یا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کلیر کٹ اس کی ذمہ دار ایران کی حکومت اور ایرانی سائیڈ ہوگی چونکہ یہ معاملہ ایران کی طرح انیشیڈ ہوا اور ابھی تک ایران کی جانب سے ہم نے کوئی دیکھے کوئی سپائی دی گئی ہو تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور یہ صورتحال ہے تو یہ معاملہ کو کچھ چھوٹا معاملہ نہیں اور اگلے کچھ دنوں میں ایک ایک میٹنگ ہوگی اور اس کے پر ایک پالیسی لائن لی جائے گی اتضائی طور پہ اس معاملے کے اوپر جو وزارت خارجہ کا ردی عمل آیا ہے اور پاکستان کے سفیر کو واپس طلب کر لیا ہے اور پاکستان کے سفیر سسٹم چلنا تھا معاشی طور پہ سفارتی طور پہ دفاعی طور پہ یہ سارے کا سارا جو سائیں اس کو ایک بڑا دھجکہ لگا ہے لیکن میں حیران اس بات میں ہوں کہ ایران کی جانے سے اس طرح کا اٹیک کرنا اس موقع پر اٹیک کرنا یہ یہ اس کو سمجھ لے سے کاثر ہوں کہ یہ کیوں ہوا کیا ایران خود پاکستان کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہے اگر یہ معاملہ اس کو اہلت دیکھا جائے تو پھر وہ سوچ تمام معاہدات وہ تمام صورتحات سوچیں اور معاشی پلان انرجی کے پلان وہ سارے کیسے ایسی کیون ہو سکتے ہیں کیوں اور کیسے کر یہ معاملہ ہوا اور اگر کسی کو کسی ملک کسی کوئی شخص کسی معاملے پہ ہے تو کم کم اس کے ملک ایک سسٹم ہے ایک آٹ لائن رابطہ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کی جاتی تھی لیکن اس ناکہ اٹیک جو ہے ارار کی جانب سے میں سمجھ جانب سے جو حقائق ہیں وہ شاہ انڈیا کے جو انسجنسی کے معاملات ہیں جو چیزیں ہیں جو فیڈنگ ہیں اس کو ایکس پوز کیا اس کے اوپر جو ہے وہ چیز سامنے لے کے آئے ارار کی جانب سے بقاعدہ یہ ایکٹیویٹی کی گئی اور ریپورٹ ہوئی سالی دنیا کو پتا کیا ہوا کیسے ہوا اور اتدائی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک سفیر کو ملک میں آنے سے روگ دینا اور اپنے سفیر کو واپس بلا دینا یہ سفارتی سطح پہ یہ بہت بڑا جسچر ہوتا ہے بڑا احتجاج ہوتا ہے کہ اگر پاکستان یہ احتجاج کر رہا ہے یہ چھوٹا